اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ہم نظم پرندے کی فریاد کے مشکی سوال کر رہے ہیں اس میں الفاظ سے جملے بنائیں گے ہمارے پاس پانچ الفاظ ہیں کفز چہچانہ رہائی دکھڑا اور قید ہم پہلے ان کے معنی دیکھیں گے اور پھر ان کو جملے میں استعمال کریں گے کا مطلب ہوتا ہے قید کھانا جیسے کسی پرندے کو جب ہم قید کرتے ہیں تو اس کے لئے قفز ہوتا ہے ایک خوبصورت توتہ قفز میں تھا یعنی ایک خوبصورت توتہ قید میں تھا پھر چہچانہ کا مطلب ہوتا ہے گیت گانا خوشی سے گیت گانا پھرندے چہچاہا رہے تھے آپ دیکھیں کہ صبح جیسے ہی نکلتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی باغ ہے کوئی درخت ہے تو اس کی ٹہنیوں پر بیٹھ کے پھرندے جو ہیں اللہ کی حمد کے گیت گا رہے ہوتے ہیں چہچاہا رہے ہوتے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں رہائی کا مطلب ہوتا ہے قید سے رہائی ازادی قیدی اپنی رہائی چاہتا تھا یعنی قیدی اپنے قید خانے سے نکلنا چاہتا تھا ازادی چاہتا تھا ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے پیارے بچے ہمیں اپنی ازادی کی قدر کرنی چاہیے ہم ایک ازاد شہر کے ایک ازاد ملک کے رہنے والے بشندے ہیں تو ہمیں اچھی عابدیں اپنانی چاہیے دکھڑا ہوتا ہے اپنی دکھی داستان سنانا بڑیہ اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی یعنی بڑیہ رو رو کر اپنی دکھی کہانی بیان کر رہی تھی پھر ہے قید قید خانے میں اپنی مرضی سے اپنے کام نہ کر سکنا جیسے پرندہ اسے پنجرے میں قید کیا جائے تو وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے نہ اپنے گھوصلہ بنا سکتا ہے وہ اسی قید خانے میں رہنے پر مجبور ہو پرندہ قید میں اداس تھا پیارے بچوں تو آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا یہ علامہ اقبال کی نظم ہے اور اس کا جو ہے وہ بنیادی جو خیال ہے اس نظم کا وہ ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے تو کیا ہم بھی اپنی آزادی کو ایک آزاد ملک میں رہنے والے براشندے کی حصیت سے اس کی قدر کرتے ہیں یہ ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے ہم تعلیم کس لئے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک اچھے انسان بنے ایک اچھے پاکستانی بنے ایک اچھے مسلمان بنے تو پیارے بچوں اس کے لئے بہت زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں اللہ تعالی نے یہ ملک کا ٹکڑا جس کو پاکستان کہتے ہیں کس لئے دیا ہے ہم ہماری پہچان صرف مسلمان ہونی چاہیے ہمارے اندر کوئی فرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے ہمیں نہ کسی سے اس کا فرقہ پوچھنا چاہیے نہ اپنا بتانا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف مسلمان بنایا ہے لیکن یہ ساری چیزیں کب ہمارے اندر آ سکتی ہیں جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں